ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوشباش کیسے پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں وزیر نے عرض کیا بادشاہ سلامت اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھئے بادشاہ نے پوچھا اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھئے اس میں تمہارے لیے سو درہم ہدیہ ہے رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹ کھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیجئے بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹ کھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا دستک سن کر اندر سے خادم نکلا سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا سو درہم تھا خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گرا ہوگا خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی خادم کا غصہ اور بچینی دیکھنے لائک تھی اس نے اپنی بیوی بچوں سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے کچھ رات سبر اور باقی کی رات بک بک اور چھٹچک میں گزری دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کے چہرے پر افسر گیا یہاں تھی بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگردہ رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگردہ رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں حاصل ہو جانے والی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن جائیے یہی ہے میرا آج کا بیور موسیقی